بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستوں میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یہ ویڈیو نہایت اہم ہے اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھئے انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا آپ کی قسمت بدل جائے گی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی آج جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں اس عمل کو آپ نے ستائیس رجب سے پہلے پہلے کر لینا ہے پیارے بھائیوں رجب کا بہتی برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں جو بھی ذکر کیا جاتا ہے جو بھی ورد کیا جاتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے اور اس کا عجر اللہ تعالیٰ ضرورتہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے خاص طور پر وہ کام جن میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے جس میں آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے یاد رہے کہ ہمارے کام پیسوں ہی سے بنتے ہیں پیسوں ہی سے کامیابی کا تعلق ہے تو اس عمل کی برکت سے آپ کے جو کام پیسوں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے وہ چل پڑیں گے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے ہزاروں وظیفے کیوں ہوں گے لیکن آپ نے ہمارے آج کے اس وظیفے کو اگنور نہیں کرنا اس وظیفے کو آپ لازمی کر لینا کیونکہ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ فقیر جو سڑک پر بیٹھ کر مانگتا ہے یا گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے اور بھیک مانگتا ہے اگر وہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو وہ بھی عربوں و خربوں کا مالک بن جائے گا اور مالا مال ہو جائے گا آج کی یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ ان باتوں کو جان جائیں جن کا ذکر ان صورت میں ہوا ہے تو آپ کبھی بھی صورت کو پڑھے بغیر نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ نے صورت میں انسان کے پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا پہاڑوں کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے انسان کے ذریعے معاش کا ذکر ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کا ذکر بھی صورت میں موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی ان نعمتوں کا ذکر اس صورت نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں یعنی حضرت انسان کے لئے پیدا فرمائی ہیں پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اس صورت کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ اور دل سے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے ستائیس ارجب سے پہلے پہلے صرف ایک بار اس صورت کو پڑھ لیں آپ کے کام بن جائیں گے اور جو مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا اس عمل سے ہمارے ناظرین کو کیا فوائد ہوئے اور کیسے انہوں نے اس سے استفادہ کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ صورت کونسی ہے اور اس کے ذریعے آپ نے کیسے دعا مانگنی ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لئے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیوں جس صورت کی ہم بات کر رہے ہیں جو عمل آپ کو بتانے والے ہیں وہ عمل سور نبا کا عمل ہے سور نبا جو کہ قرآن پاک کی اٹھترمی صورت ہے اور آخری پارے کی پہلی صورت ہے بہت ہی مبارک صورت ہے اس صورت کو آپ نے ستائیس رجب سے پہلے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اور آپ جو حاجتیں دل میں لے کر اس صورت کی تلاوت کریں گے آپ کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی زمین و آسمان کی جس چیز کی خواہش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی یاد رہے کہ رجب کے مہینے میں بہت ہی زیادہ رحمتیں ہیں آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے نیا گھر لینے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے نیا مکان نئی گاڑی لینے کے لئے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں ملازمت کی خواہش ہے کوئی اور تمنا ہے کوئی اور خواہش ہے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے انشاءاللہ آپ کی خواہش آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی اگر آپ یہ نیت کر کے اس صورت کو پڑھ لیں کہ یا اللہ مجھے دولت کی ضرورت ہے یہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اس نیت سے اس صورت کو آپ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اس عمل کے حوالے سے ہم آپ کو ایک بہن کا فیڈ بیک بھی بتاتے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے بارے میں یوں بتایا لکھتی ہیں محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے صدا خوش رہے صدا سلامت رہے اللہ صدا آپ کا دامن رحمتوں سے برکتوں سے آفیتوں سے بھرتا رہے دنیا والے تا قیامت آپ سے فیضیاب ہوتے رہے آمین اللہ پاک کی رحمت کی چھتری آپ پر ستا قائم رہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو قائم و دائم آباد و شاد رکھے آمین سمم آمین اسلامیک ٹیچر ہماری دکان میں چند سال قبل بہت بڑی چوری ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم پر اسی لاکھ کا قرضہ ہو چکا تھا مجھے کسی نے آپ کے درس کا چھوٹا سا کلپ سینڈ کیا تھا جس میں آپ نے فقیر سامیر ہونے والے لوگوں کے کچھ واقعات بھی بتائے تھے جو عمل آپ نے بتایا تھا اس کو ستائیس رجب سے پہلے پہلے کرنا تھا کہ ستائیس رجب سے پہلے پہلے صرف ایک بار سور نبا پڑھنی ہے غالباً ان دنوں رجب کی تین تاریخ تھی میں نے مکمل یقین کے ساتھ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کیا دو روز بعد میرے والی صاحب اور بھائی جو کہ ہماری جادات کا حصہ دینے سے انکاری تھے اور ہمیں یقین تھا کہ وہ کبھی ہمیں نہیں دیں گے ان کا فون آیا کہ ہم نے زمین بیج دی ہے اور آ کر دو کروڑ کا چیک لے جائیں اور باقی نوے لاکھ آپ کے حصے کا دو ماہ میں مل جائیں گے پیر چیک مل گیا اور میاں کو دو کروڑ کا چیک دے دیا جس سے ہمارا قرض بھی اتر گیا اور گودام پھر دوبارہ سامان سے بھر گئے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک نے مجھے مالا مال کر دیا اور غیب کے خزانوں سے بن مانگے عزت و برکت اور آفیت والا رزق عطا فرمایا آج ماہ رجب کا مبارک ماہ شروع ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس عمل کے بارے میں آگاہ کروں جس سے میری زندگی بدل گئی تھی آپ سے گزارش ہے کہ میرا نام پوشیدہ رکھ کر اس عمل اور اس واقعے کو اپنے درس میں ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس صدقہ جاریہ سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ نے ملازف فرمایا کئی کیسا مجرب عمل اور طاقت ورعمل ہے یاد رہے کہ اس صورت کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی اس صورت کو پڑھے اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یاد رہے کہ اللہ پاک انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ بندے کی نیت کیسی ہے اگر تو بندے کی نیت صاف ہے نیت میں کھوٹ نہیں ہے اور اس کی نیت بہت ہی صاف ہے تو اس صورت کو ستائیسر جب سے پہلے پہلے صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں اس نیت سے پڑھیں کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور اس صورت کے بعد اللہ تعالی سے مانگیں اللہ تعالی سے دعا کریں وہ تو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندے کو بہت چاہتا ہے پیارے بھائیوں اللہ تعالی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے کے موں سے سننا چاہتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کیا مانگنا چاہتا ہے کیا لینا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے موں سے بول کر اس سے مانگے میرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے تو پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں ستائیس رجب سے پہلے آپ سور نبا کو اس طریقے سے لازمی پڑھیں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ دولت سے بھر جائیں گے آپ کے ہاتھ رزق سے بھر جائیں گے اور آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی یہ عمل چھوٹا سا عمل ہے جو بہت ہی مجرب ہے اس کو آپ نے پوری یقین کے ساتھ کرنا ہے خود بھی اس عمل کو لازمی کریں اور اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آمین